دوسری بات کہ ریٹ بہت زیادہ کب میں اسلام علیکم کیا حال چالے میند کتے آپ ٹھیک ہو گئے ہم سب اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری نشہ سے دعا رہتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں تو آج کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو فل دیکھنا ہے مزا آئے گا ہماری سپورٹ آپ کی رہے گی جتنا پیار آپ نے پچھلی ویڈیوز کو دیا انشاءاللہ اس سے بڑھ کر دیں گے آپ لائک ضرور کر دیجئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے استمار بھیک کھر ٹھیک perfectly چوردے 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 چوردیش تو یہاں سے ہم چارہ کارتے ہیں تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے دوپیر کا اور شمی لے کے آیا ہے ریڑا جس پر ہم نے چارہ لے کے جانا ہے اور نال سیف بھی آئے کرو کرو آپ ہمارے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں نا یہ والے فصل یہ سالانا چری کہتے ہیں اس کو اور یہ بارہ تیرہ سال کہتے ہیں یہ دوبارہ بیجنی نہیں پڑتی کوئی بیج کا خرچہ نہیں کوئی کسی قسم کا خرچہ نہیں صرف خات ڈالتے جائیں پانی لگاتے جائیں تو یہ ایک بار چارنے کے بعد دوبارہ خود بخود نکلنی شروع ہو جاتی ہے اس سے کوئی اس کے علاوہ خرچہ نہیں ہے یعنی کہ دوبارہ تیار کریں زمین کو اور فصل تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑی جی بنا ہے جناب میرے کیمرو مین میرے بیٹا ہے سمی اللہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کیمرو پکڑنا چاہیے کس طرح کیمرو پکڑنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے کام اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیجئے گا چل باندھ کا ہے یہ جو فصل ہے یہ ہماری ہے اس میں دسمان حصہ ہے ہمارا یعنی کہ دسمان پر ایک اکڑ میں ہو تو ایک من یعنی کہ چالیس کلو گرام میری محنت مزدوری بنتی ہے تو یار ریٹ بہت کم ہو گیا ہے اس کا تو سات ہزار ساڑھے سات ہزار داس ہزار سے نیچے آ گیا ہے تو بہت افسوس ناخبر ہے یہ میرے لئے تو تو چارہ کارٹ کر جا رہے ہیں اب ڈالیں گے جانوروں کو چارہ کارٹ کر تو دعا کریں کہ ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں اور کپاس کا ریٹ جو ہے بھر جائے دس ہزار ہو جائے بہت ہے تو کپاس جو ہے نا بہت خراب ہو رہی ہے ایک تو چونی نہیں مل رہی چنائی کرنے والے مزدور نہیں مل رہے بہت شاٹ ہیں تو اس وجہ سے اس کا وزن بھی کم ہو رہا ہے اور دوسری بات کے ریٹ بہت زیادہ کم ہے دعا کیجئے گا میرے لئے بھی اور ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیا کرو یار تچارہ آگیا ہے اب کترنے لگے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کریں گے پیٹر کے ساتھ اس پر بنائیں گے اور ڈالتے ہیں اور یہ امید تھی کہ ہم نے ایس کی دونوں بیوی اور شاہر نینہ مل کے یہ سوچا تھا کہ ہمارا کرزہ ختم ہو جائے گا مگر چوریوں نے اپنا جو جانوروں والا فارم تھا وہ بیچ دیا ہے اور یہاں پر ڈیرے پر ہم صرف کھیتی باڑی کے لئے رہ گئے ہیں پہلے تنخواب اور یہ ہم دونوں بیاں بیگی نے کام کر دکھایا اور مل کے ہم نے کام کیا اور چھے ماہ میں ہم نے تقریباً ڈیر لاکھ کا کرزہ تھا جو تھا وہ تقریباً نزدیک بیس تیس ہزار روپے بکایا رہتے ہیں وہ ختم ہو گیا تھا اب نوکری تو بالکل مکمل ختم ہو گئی بھی نوکری تو چھوٹ گئی ہے مگر ہمارے پاس جو زمین ہے جس پر ہم کام مزدوری کرتے ہیں وہ ہے اور فصل آپ کو دکھائی تھی کپاس کی اس کا ریٹ کافی کم ہو گیا ہے تو امید ہے بھی کرزہ تو اتر جائے گا اور یوٹیوب کی ویڈیوز اور مونیٹائزیشن کے سلسلے میں جو ہم نے امید رکھی ہوئی ہے ہم نے وہ واش ٹائم جلدی مکمل ہو جائے تو ہم یہ کام بھی مکمل کر لیں اپنا اور ایک گھر بنا سکیں اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ماشاء اللہ وہ کام بہتر چل رہا ہے آپ کی سکوٹ بہت جاری ہے اسی طرح ہستے مسکراتے رہیے اور آج کا یہاں تک ویلوگ ختم کرتے ہیں ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں